بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انگلیش نو پرابلم آج ہم کریکشن کے چند رولز پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور سمٹینسز رائٹ کی ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک کریکٹ ہے ہم اسے سیلیکٹ کریں گے اس طرح کے قسنز یا کریکشن اس طرح سے سیکنڈ یر میں آتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایم کیٹ میں سپاٹ دا ایرر یعنی کہ کس آپشن میں یا سنٹینسز کے کس پارٹ میں مسٹیک ہے اسے سپاٹ کریں اس کے متعلق بتائیں اور بی اے میں اس طرح سے سنٹینسز ایک دے دیا جاتا ہے ہم اسے خود سے کریکٹ کرتے ہیں ایم کیٹ میں یہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے سیکنڈ یر میں قسنز اسی طرح سے آتے ہیں اور بی اے میں سنٹینسز دے دیا جاتے ہیں جنہیں ہم کریکٹ کرتے ہیں ان تینوں کے لیے ہمیں ایک ہی چیز کا پتا ہونا چاہیے وہ ہے کریکٹ رول تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کریکشن کے لیے کونسے رولز فالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کونسا سنٹینس کریکٹ ہے یہ میں ایک موڈیل ووب ہے اور موڈیل ووب کے بعد ہم ہمیشہ ووب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ سنٹینس میں آئے میں گو ٹو لاہور تو میں کے بعد فرسٹ فارم تھرڈ سنٹینس میں لگے ہوئی ہے تو ان چاروں میں سے تھرڈ سنٹینس کریکٹ ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں جس میں ڈی آپشن میں مستیک ہے کیونکہ انگلیش رول کے مطابق اگر پہلے پاسٹ ہے تو آگے بھی پاسٹ ہی ہونا چاہیے تو یہ سنٹینس کریکٹ ہوگا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں یہاں ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر پہلے پاسٹ ہو تو آگے بھی پاسٹ آنا چاہیے لیکن اگر یونیورسل ٹرث ہو جیسے ارث is round ہے was round wrong ہوگا کیونکہ یہ ایک یونیورسل ٹرث ہے تو یونیورسل ٹرث کے ساتھ بھی ہم پہلے چاہے پاسٹ بھی ہو تو ہم یونیورسل ٹرث میں پاسٹ use نہیں کریں گے ہم اسے present میں ہی write کریں گے they said ارث is round next sentence ali asked me that if i was going there اس sentence میں two mistakes ہیں جب ہم کوئی question indirect form میں لکھیں اور وہ interrogative ہو تو پہلا کیا rule ہے کہ ہم that کا use نہیں کرتے اور second indirect form میں اگر کہ question ہو تو ہم end پر question mark نہیں لگاتے بلکہ full stop کا use کرتے ہیں تو یہ sentence correct ہوگا ali asked me if i was going there اور آگے full stop آ جائے گا next sentence he died with cancer کسی کا کسی بیماری سے مر جانا not کا use نہیں کیا جائے گا تو یہ sentence اس طرح سے correct ہوگا nobody could see me next sentence slow and steady win the race دراصل slow and steady slow بھی adjective ہے اور steady بھی adjective ہے جب adjective کو and کے ساتھ ملایا جائے یعنی جب two adjectives کو and سے combine کیا جائے تب ہم singular verb یا helping verb use کرتے ہیں تو یہ sentence just correct ہو جائے گا اگر ہم win کے ساتھ s یعنی wins use کر دیں گے تو یہ sentence اس طرح سے correct ہے slow and steady wins the race آج کے لیکچر میں ہم نے spot the error پر بات کی four options میں سے ایک correct option choose کیا اور چند wrong sentences کو correct کیا thanks for watching stay connected for more videos اللہ حافظ